میں اپنے زڑیبل کے لوگوں کو وہ سب کچھ دکھانے کی کوشش کروں گا بس مجھے ایک بار وہ موقع دے ایک بار اپنے قیمتی ووٹ کا جو ان کا جو حق ہے وہ اب میرے حق میں وہ اپنا ووٹ وہ ڈالے اس کے بعد پانچ سال کے بعد اگر اس زڑیبل کانس چونسی کا میں نے نقشہ ہی نہیں بدل بدل لیا ہوگا تو میں اپنا نام بدل دوں گا آپ بھی انشاءاللہ یہاں ہی ہیں میں بھی یہاں ہی ہوں آپ بھی اپنا ووٹ جو ہیں میری حق میں ڈالنا میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا عمران بھائی آپ کی بہت دوستی ہے آپ کا بہت چلتا ہے شہری سرنگر میں بہت مشہور ہو آپ بھی دعا کرنا اور اپنے دوستوں تک یہ بات پہنچانا میرے ساتھ میں موجود ہے جمہو کشمیر اپنی پارٹی کی اینڈیڈیٹ زڑیبل سے تنویر پتھان جو اس وقت ڈی سی آفیس پہنچے ہیں فرم اپنا برنے کے لئے تنویر پہلے تو کانگرچولیشنس اینڈ بیس ویشز آپ کے لئے تھوڑا سا سائیڈ میں آئے تاکہ بات کر پائے آپ کے ساتھ میں تنویر آج آپ فرم برنے کے لئے آئے ہیں مجھے لگ رہا ہے پہلا آپ ایسا ایسا لیجلیٹو اسمبلی حصہ لے رہے ہیں اس سے پہلے آپ کانسلر بنے رہے تھے کیا توقعے لے کر جو ہے آپ اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور کیا سوچ لے کر جو ہے آپ ڈی سی آفیس آرے ہیں جیسا میں نے اس سے پہلے بھی بات کی اس کشمیر کو ہمیں اس ناسور اس ڈرگ سے بچانے کے لئے ہم کچھ نوجوان اٹھے ہیں اور جو ہمارے ساتھ نظر انداز ہمیں کیا گیا تھا خاص طور پر ڈاؤن ٹاؤن آپ دیکھو ڈاؤن ٹاؤن کتنا ابھی پیچھے ہیں اس چیز کے لئے ہم نوجوانوں نے کمر کسی ہیں ہم اٹھے ہمیں امید ہیں خاص کر مجھے امید ہیں زیڈی بل کا غیور عوام وہاں کے نوجوان آپ دیکھ لیجئے جو بھی زیڈی بل کانشنسی کا نوجوان ہے آپ جائیے وہاں آپ ان سے بات کیجئے کیا کچھ ان کو آج تک ملا ہے اتنے ووٹس ہم نے جب آج تک ڈالے اتنے امیلیز ہم نے بنائے لیکن ہم ہمارا پھر پانچ سال کبھی کہی پہ کوئی نام و نشان نہیں ہوتا تھا بس نوجوانوں کی بہبودی کے لئے دیولپنٹ کے لئے خاص کر جو یوت ہمارا ان امپلوئے ہیں جو ہم سے ہماری نوکریہ جو ہم سے ہماری زمین چھینی جانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کے لئے ہم اٹھے ہیں اس کے لئے ہم دن رات ایک کر کے محنت کریں گے انشاءاللہ وہ سب کچھ ہم دکھائیں گے اپنے اس کشمیر کو اپنے اس سری نگر کو خاص کر میں اپنے زڑیبل کے لوگوں کو وہ سب کچھ دکھانے کی کوشش کروں گا بس مجھے ایک بار وہ موقع دے ایک بار اپنے قیمتی ووٹ کا جو ان کا جو حق ہے وہ اب میرے حق میں وہ اپنا ووٹ وہ ڈالے اس کے بعد پانچ سال کے بعد اگر اس زڑیبل کانس چونسی کا میں نے نقشہ ہی نہیں بدل لیا ہوگا تو میں اپنا نام بدل دوں گا یہاں زلم جبر ہوا آج تک کیا ہم نے دیکھا آج تک اس چیز کے لئے ہم کھڑے اٹھے ہیں نوجوانوں کے لئے ہم کھڑے اٹھے ہیں ڈرگ کو ہٹانے کے لئے ہم کھڑے اٹھے ہیں انشاءاللہ اس کشمیر کو ہم ڈرگ فری کشمیر بنائیں گے یہاں کی ہماری بہنیں یہاں کے ہمارے بھائی جو بھی اس پریشانی میں مبتلا ہوئے ہیں جو بھی اس پریشانی میں جنہوں نے یہ رکھ لیا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے ان کو روزگار نہیں ہے تنویر یہاں پہ میں روکنا چاہوں گا اگر اسم سی الیکشن کی بات کریں جو آپ کے ساتھی رہے ہیں جن کے ساتھ میں آپ چلتے تھے جنیاد عظیم مطو اپنی پارٹی کا حصہ تھے آلے میں انہوں نے ریزائن دے دیا اس بار پہلے تو آپ ایک ساتھ تھے اب اس بار وان آن وان ہے ہیڈ تو ہیڈ ہے جنیاد ورسز تنویر بہت سا آر بھی ہے لیکن ان دونوں کے اگر بات کریں تو اس جگہ پر جہاں آپ پہلے لوگوں کے سامنے ایک ہو کر جاتے تھے آج الگ الگ جانا پڑ رہا ہے تو اس کا ایمپیکٹ آپ کو کیا لگ رہا ہے لوگوں پر ہوگا ایمپیکٹ کی بات میں نہیں کروں گا جنیاد صاحب وہ میرے بڑے بھائی ہیں وہ بڑے بھائی کی حیثت سے رہے اور اسی حیثت سے رہیں گے بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے جن کا بھی ان کے ساتھ کوئی بھی وابستگی ہے مجھے امید ہے وہ بھی اپنا ووٹ میرے ہی حق میں ڈالیں گے جنیاد صاحب ابھی تک ہماری پارٹی کے ساتھ تھے پرسو تک ہماری پارٹی کے ساتھ تھے ان کا کیا پرسنل ایشو رہا ہے انہوں نے پارٹی سے کیوں وہ کنارہ کشی کی اب انہوں نے پھر فیصلہ لیا کل انہوں نے اپنی جو نومنیشن بری اگر جنیاد صاحب پارٹی کے ساتھ ہوتے تو ہم اسی کے ساتھ تھے میرا پہلا ووٹ جنیاد صاحب کو ہی جاتا لیکن اب مجھے پارٹی کی طرف سے اور لوگوں کی یہ چاہت تھی مجھے موقع ملا مجھے منڈیٹ ملا جو ہم نے پچھلے ستر سالوں سے دیکھا اس پریشانی سے نکالوں گا جو ہم نے پچھلے ستر ساڑوں سے پریشانیوں میں جس میں ہم مبتلا تھے انشاءاللہ 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 آپ بھی انشاءاللہ یہاں ہی ہیں میں بھی یہاں ہوں آب بھی اپنا ووٹ جو ہیں میری حق میں ڈالا میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا عمران بھائی آپ کی بہت دوستی ہے آپ کا بہت چلتا ہے شہر سرنگر میں بہت مشہور ہو آپ بھی دعا کرنا اور اپنے دوستوں تک یہ بات پہنچانا میں ایک ایسا واحد لیڈر ہوں جس نے ابھی تک اس طریقے سے کام کیا ابھی تک اگر ہم ستر بہتر کارپریٹرز تھے اس میں میر صاحب بھی تھے ان سے کئی زیادہ ڈبل میں نے کام کیا اس کی یہی وجہ ہے میری نیت جو ہے تمام لوگوں پہ صاف رہی نوجوانوں پہ سات رہی اب انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوگا لیکن امید ہے اور میں اپنی طرف سے درخواست بھی کرنا چاہوں گا نوجوانوں کو آج چاہیے ان کو جاگنا چاہیے یہ جو یہ ڈرگ یہاں لایا اس کے کون ذمہ دار ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے اگر یہاں ملٹنسی ہوتی تھی اس کے کون ذمہ دار وہ بھی ہمیں پتا یہاں اگر پتھراؤ ہوا بیس پچیس سالوں کتنے بچوں کی بینائی چلی گئی وہ بھی ہمیں پتا ہے ہم اب اس پریشانی سے آئے ہیں اب ہمیں دیولپ میں چاہیے ہمارا ایڈکیشن سیکٹر کہاں اروج پہ ہونا چاہیے تھا اس کو ہم آگے لیں گے اور نوجوانوں سے بل آخر پھر سے میں ریکیسٹ کروں گا اپنا ووٹ اپنا تعاون دو ایک بار آزمالو انشاءاللہ پانچ سال کے بعد پھر یہاں ہی دوبارہ بات کریں یہ ہمارے ساتھ میں موجود تھے تنویر پتھان جن سے ہم نے بات کی آگے بھی اور بھی کئی ساری سیاسی لیٹر آنے والے ہیں جن سے ہم بات کریں گے تب تک کیلے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بار